ریسرچ ہوئی کہ مائنڈ کی ڈیفرنٹ سٹیجز ہیں جب ہم جاگ رہے ہیں ہم کام کر رہے ہیں ایکٹیوٹی پر مصروف ہے تو ہمارا مائنڈ کسی اور فریکنسی پر کام کرتا ہے ہم ریلیکس ہیں تو ہمارا مائنڈ کسی اور فریکنسی پر کام کرتا ہے ہم سو رہے ہیں تو ہمارا مائنڈ کسی اور فریکنسی پر کام کرتا ہے ہم خواب دیکھ رہے ہیں تو ہمارے دماغ کی فریکنسی کچھ اور ہوتی ہے فیزیکل اکٹیپٹی کر رہے ہیں تو دماغ کی فرقنسی کچھ اور ہوتی ہے مینٹل اکٹیپٹی کر رہے ہیں تو دماغ کی اکٹیپٹی کچھ اور ہوتی ہے اس میں ریسرچ کی گئی تو پتہ چلا کہ چار بسک سٹیجیز ہیں مائن کی مائنڈ وائیبریٹ کرتے ہیں ہمارا اور کائنات کی ہر چیز وائیبریٹ کرتے ہیں چھاتے ہیں نا یہ بھی اس وقت وائیبریٹ کر رہے گے ہمارے پاس وہ سپیشل انسٹرومنٹس نہیں ہیں کہ ہم اس کی ویڈیشن کو میجر کر سکے ہیں بات ایکچولی یہ ویڈیٹ کر رہے ہیں یہ کائنات پلی بھی انجھ ویڈیٹ کر رہے ہیں کسی طرح ہمارا دماغ بھی جو ہے وہ کچھ خاص ویڈنسیز پہ ویڈیٹ کرتا ہے تو ریسرس نے بتایا یہ جو ہائی ایلرٹ سٹیٹ ہے جس وقت آپ یہاں بیٹھے میں ہیں ایک ایک بات کو توجہوں سے سن رہے ہیں یہ ہائی ایلرٹ سٹیٹ ہے یہاں پر آپ کے مائنڈ کی جو ویڈیٹنگ سپیڈ ہے یا ویڈیٹنگ ریدم ہے وہ چودہ سے بیس 14 to 20 سائکلز پر سیکنڈ ہے اس وقت ہمارے دماغ کی ویڈیشن 14 to 20 سائکلز پر سیکنڈ ہے اسے کہتے ہیں بیٹا سٹیٹ آف مائنڈ جسرہ کافی کسیل کو چھوڑ دیجئے میرے کو دیکھئے گا آپ لوگوں کو میں نظر آرہا ہوں نظر نہیں رہا لیں کسی نے بھی آپ کو میرے آس پاس کی چیزیں بھی نظر آرہی ہیں یہ بھی نظر آرہے آپ کو اچھا آپ پر سے کتنے لوگوں کو چھات کی نظر آرہی ہیں چھات بھی نظر آرہی ہیں اچھا میری بات وجہ سے سن رہے ہیں کتنے لوگوں کو پنکھے کی آواز بھی آرہی ہیں یہ کہ بات ہے آپ حالانکہ دیکھ مجھے رہے ہیں سن مجھے رہے ہیں مگر یہ تمام کی تمام کیزیں رجسٹر ہو رہی ہیں آپ کے تمام میں جب آپ یہاں سے جائیں گے تو آپ کو میری باتیں یاد رہ جائیں گی جو کچھ میں نے کیا کو یاد رہ جائے گا یہ ساری جزیں الیمینٹ ہو جائیں گے الیمینٹ نہیں ہوگی ان فلٹرز کی وجہ سے یہ پرلی طرف چلی جائیں گی امپورٹٹ جی سامنے رہ جائیں گی مگر یہ تمام جزیں ریجسٹر ہوں گی یہ جائیں گی نہیں کہیں گے دماغ کے انگر رہیں گی ہائی ایڈرڈ سٹیٹ ہے کہ نہ صرف آپ مجھے اپا دیچے سائنوں پہ اور دوسری آوازیں کہ تمام کی تمام آپ کے دماغ میں ریجسٹر ہوں گے سیکنڈ سٹیٹ آلپا سٹیٹ اس میں آپ کے برینڈ کی پریکنسی ہے سیون ٹو فورٹین سائیکلز پر سیکنڈ سیون ٹو فورٹین سائیکلز پر سیکنڈ یہ وہ سٹیج ہے جہاں آپ خواب دیکھتے ہیں وہ خواب اگر امی کا پتہ رہنے تو گھر سے نکال دیں آپ کو آلپا سٹیٹر مائنڈ اس میں آپ کے مائنڈ کی پریکنسی ساتھ آٹھ نو دس گیارہ بارہ تیارہ چودہ سیون ٹو فورٹین سائیکلز پر سیکنڈ ہے جس میں آپ مختلف پر آکے خواب دیکھتے ہیں آلپا سٹیٹر اس میں فور ٹو سیون ٹو سائیکلز پر سیکنڈ یہ وہ ڈیپ سلیپ سٹیٹ ہے جس میں آپ خواب بھی نہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں انتہائی جاری نہیں آلپا سٹیٹر ڈیلٹا اس کی ایکزیکٹ پریکنسی آئیت تک فائنڈ آؤٹ نہیں کیا سکی یہ انکانشیس ڈیپ سکلیپ ہے جس طرح وہ نیت کے بارے میں مارا ایک اسلامی کا انسیفٹ ہے کہ وہ آپ دلکل موت کے قریبتر ہوتی ہے جو آپ موٹھتے ہیں تو بسی کہ یہ دوبارہ زندہ ہوتی ہے ریلیپ کرتے ہیں لائف کو یہ وہ سکلیٹ ہے اور آپ پورے دن میں پوری رات میں چل سیکنڈز کے لیے صرف ڈیلٹا سٹیٹ میں جاتے ہیں اور وہ اپروٹن ریکسٹیشن لے کے آپ لوگ واپس آجاتے ہیں یہ چار ڈیلٹا سٹیٹر ہیں اچھا چھرے ہو گیا پتا لیا مانکہ زیادہ جیس بات جو بتا لگی وہ یہ بتا لگی ایک ریسرچ کی گئی کہ جو سہین لوگ ہیں اور جو اور درجے کے لوگ ہیں کیا وہ ایک برا سے سوچتے ہیں دماغ تو ایک ہی ہمیں سب کے دماغ کا وضلت نہیں ہے اتنے ہی نیورون ہے یہ میرے آپ کے آپ کے ارزرپ میں فرق کیا ہوگا اب بچے وہ نے اس ریسرچ کو آگے دھانے کے لیے کام کو شروع کیا ایک مشین ہی جاتی گئی جو آج کل یہ مشین آپ ڈاکٹرہ با استعمال کر رہے ہیں that is الیکٹرو ایکسیفلوگراف ای ای جیو سے کہتے ہیں اس مطلع اس کی ڈوانس شکل اخلاص مقصد لیے بنای گئی تھی آئی کیٹپنڈ لیے بنای گئی ہے وہ ای جی بنائی گئی جو آپ کی برین کی فلکنسی کو ریکارڈ کرتی تھی خاص پرپرسز کے لیے انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے سو مختلف لوگ لیے انہوں نے زہین لوگ لیے ان پر ریسرچ کی گئی پتہ چلانے کے لیے کہ یہ کیسے سوچتے ہیں انہوں نے ٹاسک دیا گیا اب انہوں نے میوزیشن تھا ایک اس سے کہا تم میوزیک کی کوئی دھون ترتیب دو رائٹر یا پویٹ سے کہا کہ تم کچھ لکھو کسی سائنٹریس سے کہا کہ اسی پروجیکٹ کے بارے میں سوچو جو کریٹیو کامیاب کے بارے تھے نا انہوں نے پروجیکٹ دیئے کامیاب لوگوں کو یہ کرو ساتھ مشین لگا ہے اب جب انہوں نے کام کرنا شروع کیا تو وہ ان کی ریکارڈنگ ہوتیری برین فرقیسی کی اور ایک حرام کم بات سامنے آئی کہ وہ تمام کے تمام ایک اور نہیں تمام کے تمام کامیاب لوگ جب وہ کریٹیو ٹاسک کر رہے ہوتے تھے جب اپنے کام میں ایک خوبے ہوتے تھے ان کے دماغ کی فرقیسی الفا فرقیسی ہوتی مزید کی بات ہے کہ ہم تو ہائی ایڈٹ سٹیٹ میں کام کر رہے چاہتے ہیں کہ یہی بھی ہیڈٹ ماں چاہیے ہیں آدمی وہ ہمیں ساری زمین کی ہیڈا ہے یاد آکھیں کھول کے رکھو سامنے دیکھو کیا ہو رہا ہے اور جب کامیاب لوگ ہیں وہ الفا سٹیٹ آف مائنڈ میں جب دماغ کی وہ فرقیسی نہیں ہوتی جو ہائی لٹل اوگل کی ہوتی ہے عام لوگ میں اور آپ جس فرقیسی میں سو رہے ہوتے ہیں خواب دیکھ رہے ہوتے ہیں یہ ذہین اور کامیاب لوگ اس فرقیسی میں نہ صرف یہ کہ جاگ رہے ہوتے ہیں بلکہ کام کر رہے ہوتے ہیں یہ ایک جی کو غریب سرک سامنے ہیں کہ یہ کیا مات ہوئی لیکن اس بات کو بار بار ریپیٹ کر کے دیکھا گیا تو پتہ لگا کہ یہ بات تھی اس کا مطلب ہی ہوا کہ کامیاب لوگ یا ذہین لوگ اور ایفرہ درجے کے لوگوں میں ایک فرق ان کے سوچنے کی سلائنڈ کی جو فرقیسی ہے اس کا فرق ہے وہ کسیوں سے فرقیسی پر سوچتے ہیں اب نیکس جب یہ لونڈا گیا کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ عام لوگوں کو ایسی ٹرننگ کروا ہی جا سکے کہ وہ سب کے سب الفا سٹیٹ میں رہتے ہوئے کام کر سکے حضرت الفا سٹیٹ میں رہتے ہوئے کام کرنے سے ریزرنڈ بہتر ملتے ہیں تو کیا کہ ایسی ٹکنیک ایسی چیزیں سیکھی جا سکتی ہیں کہ عام آتنی ایک ایسی ٹرننگ دی جا سکے کہ وہ الفا سٹیٹ آف مائنڈ میں رہیں جاگتا بھی رہیں اور کام بھی کرتا رہیں اس کے لیے وہ ٹکنش طرف کی گئی ایک ایسی ٹرننگ دی جو ہی نکلے جو کامیاب روبے کے لیے آج ہم یہی سیکھیں گے کہ الفا سٹیٹ آف مائنڈ میں ہفتے کے بعد کو جگا کے کیسے رکھ لیا اور ان سے کام کیسے رائٹ؟ یہ وہ مشین جس کے بات کر رہا تھا الیکٹر انسپلوگراف اس کے ذریعے آپ کی وہ فرکترسی کو نوٹ کرتے تھے مائنڈ کی جی تو سارے گفتگو کا میں دبارہ کروڑ کر دوں پتہ لگا کہ ذہین اور کامیاب لوگ کہاں سوچتے ہیں؟ الفا سٹیٹ آف مائنڈ میں الفا کیفیل میں سوچتے ہیں اور تخلیقی کام جتنے بھی لوگ پریلیٹیو ٹاسک کرتے ہیں تخلیقی کام کرتے ہیں وہ سب کے سب الفا کیفیل میں ہوتے ہیں اچھا دیکھیں اگر آپ کے گھر میں کچھ ایسے بزرگ موجود ہیں کوئی ایسے بڑا بڑا لکھر کامل آدمی موجود ہے کیونکہ بچہ بہت انٹیلیجنٹ ہے جب وہ کام کر رہا ہوتا ہے تو اپنے کام میں ایسا خوب جاتا ہے اسے کسی کے آواز ہی سرائی نہیں دیتی اسے آواز ہے اسے آواز ہے اس وقت وہ آس پاس سے کٹ اپ ہو جاتا ہے آپ کٹ اپ نہیں ہیں آپ کو تو پھنچے کی آواز بھی آ رہی ہے آپ کو چھت بھی نظر آ رہی ہے آپ کے ساتھ سے یہ معاملہ ہے وہ صحیح بچہ یا بہت مزورگ جب تخلیقی کام کو آدمی کر رہا ہے وہ اس پر اتنا خوب چکے ہیں کہ انہیں اور کچھ اس کام کے علاوہ نظر نہیں آ رہا کمین سکیل کی فریکنسی ڈاؤن ہو چکی ہے آس پاس کی چیزوں کو ریکارڈ کرنے کے لیے انجھے ٹونٹی سائیکل کی فریکنسی چاہیے اگر فورڈین پر آ گیا تھرڈین پر آ گیا ٹین پر آ گیا میں ہٹاک ہو جاؤ گا وہ تمام کے تمام لوگ تخلیقی کام کرتے ہیں وہ الفا کے فیرز میں کرتے ہیں آگے ایک اور انکشاف ہوا بڑا مزدہ جسے کہ کائنات کی ہاًlar چیز خام کرتی ہے اچھانی بنیبیرٹ کر رہی ہے آگے پتا چلا کہ کائنات کی فخت پوری کئی کائنات عیبیرٹ کر رہی ہے پوری کائنات موبائیرٹ کر رہی� اور کائنات کا ردن کائنات کیا گیا پتا چلا کہ وہ ٹین سائیکلس بڑھس ہے اس کا کیا مطلب ہوا اس کا مطلب ہے کہ کائنات الفا وچے پے مویریٹ کرتی ہیں یہی مطلب ہو ہے اس کا پھراک کر اولیفا بھی کہ وہ چیزیں کہاں ریکارڈ ہوتی ہیں جب پتے کے برگوڑی مار گئی تماغ بلکل وہ پھگل گیا ہڈیاں چورا چورا ہو گئیں پھر مائنڈ کہاں گیا مائنڈ سپیس میں جھلا گیا سپیس میں ہماری ہر بات ہماری ہر سوچ ہماری ہر حرکت وائنریشنز کی صورت میں موجود رہتی ہے کائنار کا ہے تین سائکلز تو اس تمام کی تمام انفرمیشن آج تک جتنی رسرچ کی گئی جتنے تصدیقی کام تھے کاویان لوگوں کے جو پلیئے تھے جو برد چکے ہیں ان کے بھی وہ کہاں پر ریکارڈڈ ہے کس لیبل پر ریکارڈڈ ہے آلفہ لیبل پر ریکارڈڈ ہے اچھا ریڈیو یا ٹیلی بھی آپ لوگوں کے پاس ہوگا جب تک آپ اسے خاص فریکنسی پر ٹیون نہ کرنے آپ وہاں کی نشریات کو رسیب نہیں کہا سکتے سپیس میں کی تمام انفرمیشن تو موجود ہے مگر ہماری مائنٹ کی فریکنسی ہے ٹونٹی سائکلز پر سیکنٹ سب کچھ موجود ہے مگر جب تک ہم اپنے آپ کو ٹیون آپ کر رہے ہیں اس لیبل کے ساتھ ہم وہاں سے انفرمیشن نہیں لے سکتے آپ اس وقت کیا سوچ رہی ہیں آپ کیا سوچ رہے ہیں یہ تو آپ کو بتا ہوتا نا مگر آپ کی سوچوں کے ذریعے خاص طرح کی وائبریشنز جنم لے رہی ہیں جو سپیس میں موجود ہیں اور میں ایکزیکٹلی آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ آپ کیا سوچ رہے ہیں اور صرف میں نہیں آج کورس کے انڈ پہ آپ لوگ بھی بتائیں گے کہ آپ کیا سوچ رہے ہیں دوسروں کو کیونکہ آپ کی ایکسس سپیس کے وائبریٹنگ ریدم تک ہو جائے گی وہاں تک وہ تمام انفرمیشن موجود ہے اور آپ کو انفرمیشن وہاں سے پلیکٹ کر سکتے ہیں سم بات جہاں سمجھ رہا ہے مجھے پوچھ کسی میں جگہ پہ مجھے روک کے کہ آپ سوال پوچھ سکتے ہیں میں ڈسٹرڈ؟ نہیں ہوتا پوچھ لوگ ڈسٹرڈ پہ لیتا ہے کہ سیکوش ٹھوٹتا ہے تو میرا سیکوش ٹھوٹے گا جہاں پہ بات جی پوچھیں سر مجھے رفیق نہیں اوکے جس طرح کائنات کی ہر چیز وائبریٹ کرتی ہے اسی طرح کائنات وائبریٹ کرتی ہے اس کا وائبریٹنگ ریدم ہے 10 سائیکلز پر سیکنڈ اب جو ہم سوچتے ہیں جو ہم بہتے ہیں جو ہم کرتے ہیں ان تمام کا تمام ریکارڈ جو ہے وائبریٹنگ کی صورت میں سپیس میں جمع ہو رہے ہیں سب کچھ وائبریٹنگ کی صورت میں وائبریٹنگ دیکھیں میں ایک اور تثابت کا تو ایک اور ٹھیکس ہے کئی دب ایسا ہوا کہ آپ اپنے گھر تشرید لے گئے گھر میں گئے باہر سے آئے بلکل نہیں پتا روازہ کھولتا ہی کوئی بندہ نہیں ملا روازہ کھول ہے اور آپ کو شرید طرح کے تناؤ کا حساس ہوا پتا لیں کہ گھر میں کی کشیدگی چال رہی ہے گھر میں کی کڑپڑ ہے تبھی ایسا ہوا کسی کے ساتھ نہیں بھر کسی نے آکے بتایا آپ نے کہ گھر میں کی کشیدگی ہے کیسے پتا لگیا پھر بندے کی شکل بھی نہیں رکھی پھر بندہ ہی نہیں ملا مگر جسٹ یو فیل کیوں؟ کیونکہ وہ نیگریٹیو وائبریشن اس وقت وہاں پہ موجود ہوتی ہیں آج سے ہزار سال پہلے جو کچھ ہوا تھا ان کا ریکارڈ بھی سپیس میں اس خاص ملکسی پر مائنڈ سائنسیس کے پر بھول موجود ہے اب یہ ایک لائبریری ہے اگر آپ کے پاس ایک لائبریری کا کارڈ ہو تو وہاں سے جس طرح کی مرضی کے دعوی جس طرح کی انفرمیشن چاہیں وہ دیکھ سکتے ہیں اسلام امجد اکبر کے بارے میں انفرمیشن چاہیے لائبریری میں چاہیں وہاں سے امجد کے بارے میں نکھا لیں وہ بھی آگے آئے گی میں نے ایسے بھی ناسٹر ہی بتایا تھا ایک اور مجربہ کیجئے فائیو سینسیس کو لوگ کہتے ہیں کہ چھٹی ہی سامنے کہا اور لب وہ ساتھویں ہی سیا جو پہلی چھے ہی سس کو تمہا گا لیتی ہے بھی مطلب سوچ رہے سمجھ لے باہر لے سمجھ لے سمجھ لے کے قابل نہیں رہتا اچھا ایک اور بات پتائیے نماز ہم سب ہی بڑھتے ہیں کچھ باقائدگی سے بڑھتے ہیں کچھ بے قائدگی سے بڑھتے ہیں کچھ بڑھتے ہیں یا جو جو بھی آپ کی مذہبی بارگر کسی اور علیجنس سے بھی تعلقات عبادات کرتے ہیں یہ بتائیے کہ عبادات کرتے ہوئے گر نماز پڑھتے ہوئے غیر مطلقہ کی عدادات آتے ہیں کہ نہیں جھوٹ نہیں بولا وہ آتے ہیں سارے مجھے طائم آتے ہیں کیوں؟ حالانکہ دیکھیں آپ نے تو ایک پلان کیا تھا آپ کہتے ہیں بلکل ایک پلان کر کے آپ گئے کہ ہم نے نماز پڑھنی ہے دنیا کے بارے میں قطن نہیں سوچنا حالانکہ حضور عبادات کرنی ہے جا کے تو مکمل یک سوئی سے کرنی ہے آگے ہی سوچتے ہیں تو پھر یہ خیالات جب بہلے نہیں آرہے تھے اب نہاں سے لگا جاتے ہیں شیطان آجاتا ہے ایسا تھا کہ ایک آتنی نے ایسی حرکت کی اور بری حرکت کی اس کے بعد ایسے بڑی شروندگی ہوئی کہ یہ میں کیا کر بیٹھا اس نے فورا جانا نماز پاپا پڑھی دعا پڑھی اور کہتا ہے کہ اللہ ماف کر دے شیطان نے یہ خیال دا دیل میں تو پاس شیطان میں آگے ایسی بات تو میرے بھی دیل میں نہیں آئی یہ ایسی بات تو میرے بھی ہی ہے میرا رام کے لئے آگے ایک تو ہو گیا کہ وہ شیطان میں آگیا اور ایسا ہوتا ہے کہ آپ کام کر رہے ہیں اس نے نماز پا پڑھ رہے ہیں آپ کو اس کا سلوشن ہے وہ کیوں ہوں یہ نہیں کہا کہ ایسا ہے وہ نماز سے مطلق نہیں ہوتا دیکھیں جو چیز بھی نماز سے مطلقہ نہیں ہے وہ غیر مطلقہ ہے کیونکہ آپ نماز کرتے ہیں نماز کے لئے گئے ہیں اس وقت کسی بھی قسم کی اور چیز غیر مطلقہ ہے تو غیر مطلقہ باتی ہوگی وہ کیوں اس کا solution ایسا ہی نہیں مل رہا تھا نماز میں مل گیا نماز کرتا ہے وہ الفا سٹیٹ میں ہماری قفیت ہوتی ہے ایکزیکٹلی دیکھیں آپ کیا کرتے ہیں جب آپ الفا سٹیٹ میں جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے میں نے بتایا تھا آپ آس پاس کی دنیا سے کٹ اپ ہو جاتے ہیں نماز کرنے کے لئے کیا کرتے ہیں جیسے ہی آپ وضو کرنے کے لئے کپکو فٹانتے ہیں نا اپنے آپ یہ نیت کرتے ہیں کہ میں دنیا سے کٹ اپ ہونے لگوں ایسے ہی ہے نا جیسے ہی آپ وضو کرتے جا رہے ہیں آپ کی کوشش باقیدہ ہی ہوتی ہے کہ میں جکسو ہو کے نماز پڑوں اچھا مودھ ہونے سے بتا ہے فکریش ہوتا ہے کہ بندے کو سستش آتی ہے لیکن کیا مزے کی بات ہے آپ وضو کر کے ہاتھ پہ سارے گھیلے کر کے آتے ہیں کہتے ہیں اللہ ہو پر آرہا ہوا ہوا بتایا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے پانی ڈال کے تو پریش ہو رہے چاہیے دا کو اور آپ کو موہ پہ پانی آنکہ جمعیہ آئی ہیں کیا؟ بکار دوریل آلفہ سٹیٹ اگر آپ آلفہ سٹیٹ میں ہیں تو تو جو آپ آلفہ سٹیٹ میں جاتے ہیں وہ حالانکہ موہ دو کے پریش ہو کے آلفہ سٹیٹ پہ جو آپ آلفہ سٹیٹ میں آگئے تو کیا ہوا آلفہ سٹیٹ میں آگئے تو کیا ہوا آلفہ سٹیٹ میں سیون ٹوارٹین تک ہے رہا ہوتا جیسے ہی آپ ٹین سائیکل کو تچ کرتے ہیں ٹین سائیکل پر سیکنڈ آپ کا پریکشن کس چھے ہو جاتا ہے؟ آپ پریکشن کے ساتھ پریکشن ہو جاتے ہیں آپ جو آپ نے کہا کہ کسی مسئلے کے بارے میں میں سوچ رہا تھا مجھ اس کے حضر نہیں مل رہا تھا تو نماز کرتے ہوئے آگیا بجا جی ہوئی کے مسئلے کے بارے میں آپ سوچ رہے تھے جیسے یہ آلفہ سٹیٹ میں گئے کونیکشن ہوا تو وہاں پر اس مسئلے کے بارے میں جو کامیاب اور نہیں جو کوئی نے کام کیا تھا سوچا تھا جو ہر نے کلا کا مطلب تھا اس کو خورا کلک کرتے ہیں ایک سیکنڈ آپ کلیں اگر آپ کلک کرتے ہیں آپ کلک کرتے ہیں جی ہم نے اگر آپ کا مطلب تھا ہم نے اگر آپ نے جوایے ح делают ن Julia آپ نے اگر یہ نہیں بنگا آپ جو کامیgar آپ نے ایک سکناز جائے دوسری طرف کچھ ایسے لوگ بھی موجود ہیں ہمارے بزرگ جت کے بارے بھی آپ نے پڑھا کہ انہیں سامنے کاٹ لیا انہیں چھگریلا گئی انہیں کے بازو کاٹ لیا گیا اس پر نماز بڑھتے ہیں انہیں پتہ ہی نہیں چلا پڑھایا آپ ہے یہ سبھی وہ اس پر کچھ الگا سے نیچے تھری تو فور سیکلز پر سیکلز پر گھڑے ہوتے ہیں وہ سٹیج سے آگے نکل جاتے ہیں اچھا اب دیکھیں ایک اور بات یہ تو آپ کیوں گا کرتے ہیں آچھا تو حجت کی نماز جو ہے فرض نہیں ہے مگر کہتے ہیں کہ جی بڑا پڑھو اس پہ دعایں بڑی پبول ہوتی ہیں مگر آپ مگر آپ نماؤں میو لفراتوں کے دوا پبول ہوتی ہیں جب آپ رہی ڈیٹے باریں آپ نے بلکل سو کے اریتے ہیں اللہ اریتے ہیں آپ آلریڈی کس سٹیٹ میں ہوتے ہیں آپ انتہائی کم ایفورٹ کے ساتھ الفا سٹیٹ میں پریے کر سکتے ہیں تو کائنات اللہ کے کونین کے مطابق مدد کام کر رہی ہے نا تو جب اللہ سے مدد مانتی ہے تو اللہ کے کونین کو اپنے ساتھ اٹیچ کرنے کی نیفیسٹ کرنے گا یعنی اللہ میں یہ کرنا چاہتا ہوں اپنی پاورز اپنے کونین میرے مرضی کے مطابق میرے ساتھ ستانے کی کوشش یہ ہوتا ہے نا وہ اس وقت الفا سٹیٹ اپنی پاڑی ہے وہ ہی باتیں جو آپ کو بتاتے رہے ہیں میں اپنے طریقے سے بتا رہا ہوں سائنٹلک زبان میں کہ یہ باقیادہ فیٹس ہیں